نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان اور جیسا کہ اب تک آپ سمجھ چکے کہ ہم آپ کو کیا بتانے والے ہیں جی ہاں پی این بی گھوٹالے میں اب تک کا سب سے بڑا خلاصہ ہم کرنے والے ہیں جو گھوٹالہ بارہ ہزار سات سو کروڑ کا بتایا جا رہا ہے دراصل وہ گھوٹالہ کل انتیس ہزار کروڑ کا ہے اور گھوٹالہ دونوں سرکاروں یعنی کے منموہن اور مودی سرکار کے دوران ہوا ہے اور اس گھوٹالے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ خود کئی سوال کھڑے کر رہا ہے ڈیش کے سب سے بڑے بینک گھوٹالے پر اب آپ دیکھئے ای بی پی نیوز سنباد داتا اون پرکاش تیواری کا سنسنی خیز خلاصہ انتیس ہزار کروڑ کا پی این بی گھوٹالہ نو ہزار کروڑ مرموہن سرکار کے سمیں فرضی بڑا کے بکسے میں گیا بیس ہزار کروڑ مودی سرکار کے سمیں آپ کے حصے سے گیا اور فرضی پاڑے کی یہ پوری داستان جن دستاویزوں پر درج ہے اس کی کوپی پہنچ چکی ہے اے بی پی نیوز سنباد داتا اون پرکاش تیواری کے پاس میرے ہاتھ میں جو دستاویز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں درج ہے پی این بی گھوٹالے کا کالا سچ ایسی کڑوی سچائی جو دونوں پارٹیوں کی پول کھولتی ہے ساتھ ہی دونوں کے دعو پر بڑا سوالیا نشان لگاتی ہے ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ بینکوں کے ساتھ ساتھ دونوں سرکاروں کا سسٹم بھی فیل ہو جکا تھا پنجاب نیشنل بینک کے دستاویزوں کی جاج کے دوران پتا چلا تھے یہ گھوٹالہ بارہ ہزار سات سو کروڑ روپے نہیں انتیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالہ ہے اور یہ گھوٹالہ سال دوہزار گیارہ سے شروع ہوا تب کانگریس کی سرکار تھی اور دستاویزوں کے مطابق کانگریس سرکار کے سمیں دوہزار گیارہ میں پچاس ایل او یو کے زریعے سات سو پچاس کروڑ روپے دوہزار بارہ میں سو ایل او یو کے زریعے تیس سو کروڑ روپے دوہزار تیرہ میں دو سو پچاس ایل او یو کے زریعے چار ہزار کروڑ روپے اور دوہزار چودہ میں ایک سو پچیس ایل او یو کے زریعے دو ہزار کروڑ روپے دستاویز کہتے ہیں کہ یو پی اے کے ساسنکال میں نو ہزار کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالہ ہوا جبکہ دستاویز یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کی سرکار آنے کے بعد بھی گھوٹالہ نہیں رکا اس کی رقم بڑھ کر 29,000 کروڑ کے پار پہنچ گئی یعنی انڈیا کے ساسنکال میں 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا گھوٹا لاؤ ہوا PNV نے جو دستاویز جانچ ایجنسیوں کو سوپے ہیں ان کی جانچ چار ایجنسیاں CBI, آئیکر ویبھاگ, پربرطن ندیشالے اور SFIO یعنی Serious Fraud Investigation Office کر رہی ہیں اور انہی ویبھاگوں کے آقلن کے مطابق انڈیا کے شاسن میں سال 2015 میں 350 ایلو یو کے ذریعے 4,200 کروڑ روپیہ سال 2016 میں 500 ایلو یو کے ذریعے 7,000 کروڑ سال 2017 میں 300 ایلو یو کے ذریعے 9,500 کروڑ روپیہ دیش کے باہر گیا